افسروں نے قرائی سرکار کی فجیحت جی ہاں وصولی پوسٹرز معاملے پر علاباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ ہائی کورٹ نے ترند پوسٹر ہٹانے کا آدیش دیا سولہ مارچ تک ریپورٹ سوپنے کا نردیش بھی دیا لگنوں کے کمیشنر اور ڈی ایم کو دیا آدیش لگنوں کے چوراہوں پر ستاون اپدربیوں کے پوسٹرز لگائے گئے تھے فیصلے کو چنوٹی تھی جا سکتی ہے سپریم کورٹ میں بڑی کبھار اس وقت کی اٹل چوک پر لگنوں میں جو ستاون دنگے کے آروپیوں کے پوسٹرز لگائے گئے تھے تصویریں ان کی لکھی گئی تھی ساجہ کی گئی تھی اور ان سے وصولی کی رقم بھی اس پوسٹر میں مینچن تھی اب ان پوسٹرز کو ہٹایا جائے گا لگنوں ہائی کورٹ کی بینچ نے یہ ساپ کر دیا ہے کہ اس آدھار پر آروپوں کے آدھار پر تصویروں کو اس طریقے سے شنہت کر چسپا نہیں کیا جا سکتا اور اسی کے بعد آپ کو بتا دے کہ دی ایم صاحب نے زلادھیکاری نے ایک بڑی بیٹک بلائی ہے یہ آؤڈر کی کوپی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹی وی سپینز پر لگنوں ہائی کورٹ کی بینچ نے جو فیصلہ سنایا ہے ستابن پل ملا کر سنکھیا میں یہ پدرہ بھی تھے یا پھر دنگوں کے آروپی تھے جن کی انفارمیشن ساجہ کرنے کے لیے سرکار نے اس طریقے سے پوسٹر چسپا کروائے تھے اٹل چوک پر اور اسی کے لیے کر سوتے سنگیان لیا تھا ہائی کورٹ نے اور اس کے بعد سنوائی کے بعد فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا آج فیصلے میں صاف طور پر کہا ہے کہ رائٹ آف پرائیویسیز کا اُلنگان نہیں کیا جا سکتا لیکن لکنوں میں جو یہ پوسٹر لگایا گئے تھے اوپر درمیوں کے جتوں لے کر مانو چنیالے میں سوتا سنگیان لیا تھا جتوں میں توڑے کلکا روخ اپنایا تھا کہ اس طرح سے لوگوں کے نام اور پتے کے ساتھ پوسٹر لگانا یہ کسی کے نیشتہ کے عدھکاروں کا اُلنگان ہے یہ کسی ناغرک کے اپنے کیا جا رہا ہے لہذا یہ غلط ہے جت میں ڈوکر جنرل نے سرکا کا پکش رکھا تھا کہ ہم نے کیول اوپر درمیوں کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے ایسا کیا ہے ایسی کاروائی کیا ہے جس پر کورٹ نے آگے شرکشت کر لیا تھا آج مانی ناہمورتی مانی مورتی ناہدیش گویل ماتور صاحب اور رمیل سنہ صاحب کی پیٹ نے دو بجے جیٹمنٹ اپنا سنایا ہے جس پر انہوں نے کہا ہے چیف جسٹس گویل ماتور کی بینچ کا دراصل یہ فیصلہ سامنے آئے جس میں ستاون اپدراوی جو تھے جو دنگا آروپی ہیں ان کے پوسٹرز اب یہاں سے ہٹا لیے جائیں گے سولہ تاریخ سے پہلے پہلے پرشیاسن کو ریپورٹ بھی سانپری ہوگی تو کل ملا کر ادھکاریوں نے جس طریقے سے جس یوجنہ کے تحت آگے پڑھنے کی سوچی تھی جو دنگے کے آروپی تھے ان کو پکڑنے کے لیے جو موڈرس اپرینڈی اپنائی تھی پرشیاسن نے اس کو دھتا بتاتے ہوئے ہائی کورٹ نے صاف طور پر کہا کہ نجتہ کے ادھکار کا سنکشن کیا جانا چاہیے اس کا حنن نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد لگاتار بیٹکوں کا دور بھی جاری ہے سبھی ای ڈی ایم نگر نگم کے ادھکاریوں کو بلابہ بھیجا گیا ہے سرہ ادھکاری نے یہ بیٹک بلائی ہے چلیے گگن مشرہ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ جو فیصلہ آیا ہے لائف جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ گگن مشرہ لگناوں سے ہمارے سمفادہ تھا گگن مشرہ آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ اب کیا کچھ چل رہا ہے کیونکہ کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بہت سپسٹ ہے اس کے بعد کیا کچھ کلدی دیکھیں سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ کچھ ہی دہر میں اپرمک سچیو گرہ امنی سوستھی بیٹھک بلائیں گے جس میں جلادکاری لکنوں موجود رہیں گے ساتھ ساتھ کچھ لکنوں کے ای ڈی ایم بھی وہاں پر موجود رہیں گے جس میں یہ تیہ کیا جائے گا کہ ہورڈنگز ہٹانی ہے یا پھر سپریم کورٹ میں جانا ہے ہائی کورٹ کے عادے سے قلاب لیکن سپریم کورٹ جانے کی جو سرکار کا فیصلہ ہوگا فلاحال جو چرچہ چل لہی ہے جلادکاری اور پرساسنگ کے بیچ میں وہ ٹھیک نہیں رہے گا سرکار کے حساب سے کیونکہ وہ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے اس کو لے کر تو کس طرح سے اس کو فورڈنگ سے یہاں سے ہٹائی جائیں گی اور اس کو ہٹا کر کہیں اور لگائی جائے گی کیونکہ چرچہ یہ بھی ہے جلادکاری پرساسنگ کے بیچ میں کیونکہ ہائی کورٹ نے ساپ طور پر اپنے آدیس پر لکھا ہے کہ روڑ سائیڈ کی کنارے جتنے بھی بینر لگے ہیں ان کو ہٹایا جائے تو سرکار یہ بھی ٹیک کر سکتا ہے کہ جہاں پر رہشتری ہو نی ہے کیونکہ جلادکاری پرساسنگ کو یہ ڈر تھا کہ جس سمپتی جو پردروی جن کے چہرے لگے ہوئے ہیں ان کی سمپتی میں جلادکاری کا حق ہے تو یہ سمپتی بیچ نہ سکے اسی کو لے کر رہشتری آفیس کے بار ان کی پوشٹر لگایا جا سکتے ہیں فیلال کئی پہلیوں ابھی چرچہ ہونا باقی ہے کچھ ہی دیر میں ہم نے سہستی بیٹھک بلائیں گے جس میں جلادکاری لکھنوں موجود رہیں گے چرچہ ہوگی کہ آخر کار اب ہمیں آگے کا شپ کیا کرنا ہے کیونکہ توریت روپ سے تتکال روپ سے بینا پوشٹر ہٹانے کے لیے ہائی کورٹ نے کہا ہے اور سولہ تاریخ کو رہشتری آفیس کے ساتھ نے پوری ریپورٹ پہنچانے کو بھی کہا گیا ہے اس کو لے کر آج ابھی کچھ ہی دیر پہلے جلادکاری نے ایڈی ایم کے ساتھ بیٹھک کی اس میں کچھ چرچہ ہوئی فیلال ابھی کسی پرکار سے پوشٹر کو ہٹانے کے لیے کر آدیس نہیں ہوا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں جب آپر مکسچی گرہ ابھی سوستی بیٹھک کریں گے بیٹھک میں کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ تو کچھ ہی دیر میں ساف ہو چکے گا لیکن دو بھنڈیوں پر چرچہ ہو نہیں کہ آخر کار کیا سپریم کوٹ جانا ہے یا پھر یہاں سے پوشٹر ہٹا کر کسی ان جگہ جس میں کلیکٹیٹ ہے یا ریشتری آفیس جو ہے جہاں پر یہ سمپتیاں کی ریشتری ہو نہیں ہوئے اگر وہ بیستے ہیں تو وہاں پر لگایا جائے اس کو لے کر چرچہ ہو نہیں ہے جی اور گگن آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کوٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ سرمانے ہوگا حالانکہ شاہسن پر شاہسن کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ رکھ کر سکتے ہیں سپریم کوٹ کا لیکن یہ بتائیے کہ ہاتھ ہو ہاتھ ضرور وپکش اس مدے کو لپکے گا دیکھیں وپکش تو ملکل جب سے یہ پوشٹر لگے تھے تب سے ہی وپکش کافی سرکار کو گھیر رہا تھا چاہے وہ وپکش ہو چاہے وہ جن کے چہرے لگائے گئے ہیں ان کے کمیونٹی کے کوئی دھرگگرو ہوں یا پھر ان جو کچھ انٹریکچورل لوگ تھے وہ سابطور پر کہہ رہے تھے کہ یہ لوگوں کا نزتہ کا حنان ہے کہ جس طرح سے ابھی دوست مکت صرف ایک ایڈی ایم کوٹ سے ہوئے ہیں ان کے پر چارج نہیں لگے ہیں صرف وسولی کا آدیس ہونے کے بعد ان کے اس طرح سے تصویر لگانا کسی مائنے میں یہ صحیح نہیں جیسے ہی فیصلہ آنے کے بعد جو ویپکش ہے خاص کو سمالزادی پارٹی اور کانگریز یوگی سرکار پر ساتھ طور پر کہہ رہی ہے کہ سرکار نے اپنی بھدی پٹوائی ہے کوٹ کے اندر اور پورے اتفر پردیش کے ساتھ ساتھ دیش میں جس طرح سے اتفر پردیش کے ناغریکوں کی اس طرح سے نرستہ کا حنان کیا گیا ہے وہ کافی درباگ پورن ہے اور ہائی کوٹ کی تپڑی کے بعد جو ویپکش کا رویہ تھا وہ اور آکرامک ہو گیا ہے اس کے ساتھ سرکار کی بھی کافی مانا جا رہا ہے کہ آلہ کمان کافی ناراض بتایا جا رہا ہے جلہ پرساسن سے کیونکہ جلہ پرساسن نے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی اندیکھی کی تھی اگر وہ اندیکھی نہ کرتی تو سائد آج سرکار مضبوطی سے اپنا پکش رف سکتی تھی ہائی کوٹ میں اس کو لے کر بھی سرکار کی تب سے کافی نراضگی ہے ویپکش حملہ ور ہے کچھ دیر میں بیٹک آبنی سوچی نے بلائی ہے جلہ دکاری کو جلہ دکاری سے چرچہ کریں گے یعنی کی پوری طرح سے لکھنوں میں ایکسن موڈ میں ہے ویپکش سرکار جلہ پرساسن اور پتہ پردیش کا ساسن تو جلہ پرساسن بہت سے خامیہ بڑھتی ان کی یہی جو یوجنا تھی اس طریقے سے دھر پکڑ کرنے کی وہ فل پروف نظر نہیں آ رہی تھی اور اس کا خامیہ ذا بھکتنا بھی پڑا ہائی کوٹ نے صاف نردیش دے دیا ہے اور یہ بھی بتائیے کہ اب کلیکٹریٹ اور جسی آفیس میں ان تصویروں کو چسپا کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اب جو بھی ان کی کوئی پراپٹی خرید یا فروقت ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہلے یہ ڈیو ضرور دینا ہوگا اسی کے بعد ان کی یہ پراپٹی خرید فروقت اس کی ہو سکتی ہے دیکھی کلدی پہ ایک چیز ساپ کر دے جو ہائی کوٹ کا آج آدیش آیا ہے اس آدیش میں یہ ساتھ طور پر لکھا ہے کہ جو روڈ سائٹ کے کنارے ملک کی سڑک کے کنارے جو بھی چوراہوں میں پوشٹر لگائے گا ہے وہ نجتہ کا ہنن ہے انہیں تتکال اس سے ہٹائے جائے اسی پوائنٹ کو پکڑ کر جلہ پرساسن ابھی بیٹھا ہوا ہے کہ ہائی کوٹ نے مانونی ہائی کوٹ نے آدیش کیا ہے کہ روڈ سائٹ سے ہٹانا ہے فیلال اس پہ چرچہ ابھی تھوئی دیر میں جلہ پرساسن اور گرہ ویبار کی جو بیٹھا کونی اس پہ تیع ہوگا کہ کیا کرنا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جس منسہ کے ساتھ جلہ پرساسن نے یہ پوشٹر لگائے تھے کہ جو سمپتی ہے اس پہ جلہ پرساسن کا حق ہے اور یہ لوگ کو اپنے سمپتی بیٹھنے کی فیڑاک میں تو سرکار جلہ پرساسن کی منسہ ہے کہ سرکار ہائی کوٹ کا آدیش کا پالنگ بھی ہو جائے اور جو جلہ پرساسن کی منسہ ہے وہ بھی پوری ہو جائے اسی کو لے کر ابھی چرچہ ہونے کہ انہیں کلیکٹریٹ میں جہاں پر رہشتری ہوتی ہیں یا تحصیل میں جہاں رہشتیاں ہوتی ہیں وہاں پر ان کو لگایا جائے جس سے وہ لوگ جان سکے کہ ان کی رشتیاں نہ کوئی کوئی زمین نہ کھائی دے کچھ ہی دیر میں یہ سب ساپ ہو جائے گا کہ کیا ہونا ہے جلہ پرساسن کیا کرے گا لیکن یہ جو جو بندو بتائے گا ہے اس پہ جلہ پرساسن اور سرکار ویمرج کر رہی ہے اور دیر سام تک اس پہ کچھ پیصلہ ہو سکتا ہے اگر ہورڈنگز ہٹانے کا پیصلہ ہوتا ہے وہ بھی دیر رات نہیں ہٹائی جائیں گی یہ تو تیم آنا جا رہا ہے ابھی دن میں جلہ پرساسن کسی پرکار سے ہوتنگز ہٹانے کے موڈ میں نہیں ہیں بیٹک ہوگی بیٹک میں کیا نکلتا ہے وہ آنے اللہ سامنے بتائے گا کچھ ہی دیر میں یہ ساف ہو جائے گا جی آپ کی کسی ایڈوکیٹ جنرل یا پھر ان کے ایسسٹنٹ سے کوئی بات چیت ہوئی کہ سپریم کورٹ میں اگر آگے یہ ماملہ لے جایا جاتا ہے تو پھر کس طریقے سے دلیلے رکھی جائیں گی کیونکہ رائٹ آف جو پرائیویسی ہے اس کو لے کر ساف طور پر لگنا ہو ہائی کورٹ کی بینچ نے تو آدیش پاریت کر دیا ہے دیکھیں بلکل کچھ ویدک جو ویسیسک یہ ہیں ان سے جب بات چیت ہماری ہوئی تو انہوں نے دو بندو پر بات کہی ایک تو اگر ہائی کورٹ سواتہ سنگیان کسی ماملے کو لیتا ہے خاص کر چیف جسٹس اگر کسی ماملے کو لے کر سواتہ سنگیان لیتے ہیں تو اس پہ کم ہی ایسا چانس ہوتا ہے جب سرکار سپریم کورٹ جاتی ہے اس کا مین مکہ کارن یہ ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ جاتی ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ سرکار ڈیلیکٹ ہائی کورٹ سے چیلنج کر رہی ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے چیلنج دے رہی ہے تو سرکار بہت ہی کم ایسے موقع ہوتے ہیں جب سواتہ سنگیان چیف جسٹس چلیے گگن آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اگلی خبر پر بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے